موسیقی 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 خبیس ہے مرتون ہے آپ اس کو بلائیں گے کچھ لوگوں کو تو تشویش دی اور اس طرح سے بوھد جانا آن میں یہ خودکشی کہلاتا ہے میرے عزیزوں اس وقت ہمارے اصاعت زانے ہیں ہماری پیٹھ دپائی اور ہمیں پھر سے جو حوصلہ دیا ہی یہ تھا کیا تھا کہ میرے عزیزوں خودکشی اس کو کہتے ہیں جو مجازی عشق و محبت میں کوئی فانسی لگا ارے کسی لڑکی کے نام پر مر گیا تو خودکوشی کر لیا اور کسان منگروض ہو کر کہ فانسی لگا لیا یہ خودکوشی کر لیا تم باتیاں خودکوشی کی کر رہے وہ جان دی دی ہوئی اوشی کی ہے تخل میں زبان تمہارے لیے بدن میں حجار تمہارے لیے یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اس کو خودکوشی نہیں کہتے ہاں یہ اصل زندگی ہے جو ان کے قدموں پر مر جاتا ہے وہ اصل زندگی پاتا مرشد برحب ذوالتا جو شریعہ بدر طریقہ نے فرمایا تھا تیرے دامن کرم میں جسے نین آگئی تیرے دامن کرم میں جسے نین آگئی ہے وہ فنا نہ ہوگی اسے زندگی ملی ہے اگر یہ خودکوشی ہوتی تو سرکار مفتی آزب ہند کبھی یہ نہیں کہتے یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کرو تیرے ناموں پر سب کو وارہ کرو میں حبیبِ خدا کا نظارہ کرو میں دل و جان ان پر نسارہ کرو میں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا آج اگر گدھنے کی بات چلے یہ مسائل میں جس کا سوتا رہا ہے علماء باز بنقید کرتے باز تفسرہ کرتے باز اسلام کرتے ہیں لیکن میرے اپنے دل کر میں لان یہ تھا ہمارا رجحان کے کہتا تھا ہم نے تحديث پڑھی تھی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت ورمایا لَوْ شُوْقَ تُمْ تَدْخُلُوا فِي قَدْمِ اُمَّتِ فِي رِجِلِ اُمَّتِ لَشَعَقُوا مَنْ کَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَا آپا فرماتے ہیں اگر میرے امتی کے دلوں میں کانٹا بھی چھو جائے تو اس کے درد کا احساس مجھے ہوتا ہے کون کہہ رہا ہے اللہ کے رسول پر مارے اگر تمہارے قدموں میں کانٹا بھی چھو جائے حضور فرماتے ہیں اس کے درد کا احساس مجھے ہوتا ہے یہ حدیث پڑھنے کے بعد یقین اطلاع پڑھ گیا کہ کانٹا چھو جائے کا احساس اس رسول کو ہوتا ہو تو پھر اگر کوئی آگ میں چھلے تو کیا نبی پاک مدد کیلئے نہیں تشریف لائیں حال حسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور میں نے یہ پڑھا بھی ہے قلیوبی میں تین نوجوان تھے تین نوجوان ایک عیسائی بادشاہ کی قائد میں آگئے تینوں بھی بھائی تھے بادشاہ نے انہیں آفر کیا ہمارا دین قبول کر لو اپنی سپائیوں میں رکھ لوں گا وزیر بنا لوں گا لیکن وہ بازار مصطفہ میں بھکے ہوئے تھے باقی دنیا میں بھکنے کو تیار نہیں تھے بادشاہ نے ان کو جان سمالنے کی دھمکی دی تب بھی جمعے رہے ہیں ہوا یہ کہ جلات کو بلا کر ایک کڑھائی مانگائی اور اس پر تیل گرم کیا بادشاہ نے کہا کہ گرم کھولتے ہوئے تیل میں ان میں ایک ایک بات دیگرے سب کو ڈاڑی بڑے بھائی کو اٹھایا جلات نے گرم کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دی وہ جل گیا تھوڑی دیر کے بعد دوسرے بھائی کو اٹھایا اس کو بھی ڈال دیا ارے میان گرم تیل کا ایک چٹکہ بھی ہوئی پر لگے دن بھر ہم آہو کرتے ہیں جس کو بھورے جسم کے ساتھ اٹھا کرنا لگیا ہو پھر بھی وہ اپنے دین سے برگشتہ ہونے کو تیار نہیں وہ اپنے نبیے پاک سے خطاری کرنے کو تیار نہیں اب کیوں کرے گا ایمان جب دل میں بشاشت کے طور پر آ جائے وہ کبھی دوسرے کا کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوگا خیر تیسرا جو جو جوان تھا اس کی عمر کم بائیس پرچیس سال کے آس پاس وزیر ایک باکشاہ کا اس نے کہا کہ باکشاہ سلامت دیئے میرے حوالے کر دو ایک مہینے میں میں اسے چینج کر کے لاؤں اس کو بدل کر کے لاؤں باکشاہ نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ اس کو وزیر اپنے گھر لے گئے یہ دنیا کیا کرتی ہے تمہارے ساتھ یہ ماں گلنٹنگ کر کے نراتی ہے پہلے کہ تم اپنے دین سے دور ہو جاؤ روپی رکھنا چھوڑ دو داری ملالے لگ جاؤ یہ ویڈیو یوں ہی گردش نہیں کروائے جاتے ہیں نہشت یہ پھیلاتے ہیں نہشت پھیلانے کے لیے کہ تم دین سے مگر جاؤ اس کا سب سے پہلین جواب یہ ہے کہ کل چار لوگ تاری رکھے تھے آپ چالیس کو تاری رکھنا چاہیں ہر ایک جوان اٹھے اور کہے جس طرح تم میرے نبی پاک اخلاق مٹھانے کی کوشش کرو گے اتنہ ہی میں اپنے نبی کے اخلاق کو زندہ کرو گا میں آؤ تابین نہ کروں گا اپنے عمال اس کے اپنے اشغال سے یہ معامل انچین کے ذریعے دراتے دوسرے اگر تم موت سے نہیں درتے تو پھر یہ حسن و جمال سے یا دولت و مال سے کیونکہ انسان کی فطرت ہے یہ فطلی طور پر حسن کی طرف راقب ہوتا ہے یا مال کی طرف راقب ہو جاتا یہ دو چیزیں انسان کی زندگی بھی خطرناک ہیں اکسا اب لوگوں کا تقویہ حسم ہو جاتا ہے حسن کے آگے اور مال کے آگے کئی پیروں کے تاج ہوتر جاتے ہیں میرے عزیزوں یہ تو بری خطرناک چیزیں جس سے دنیا لوگوں کو خریدتی ہے یہی کام اس وزیر نے حسن و جمال کے ساتھ کیا اپنے گھر لے گیا اپنی سب سے زیادہ حسین و جمیل بیٹی اس کو اس کے پیچھے لگا دی تو کسی بھی طرح اپنے حسن و جمال کی طرف اسے راہب کر لے اور اس کا دین ہم بدلتے یہ آج جو ارتدار کا فتنہ ہے یہ کیا ہے یہ لڑکیاں جو بھاگ کر کے جا رہی ہیں یا لڑکے غیروں کی لڑکیوں کو لے کر کے بھاگ رہے ہیں مندلوں میں جا کر شادی کر رہے ہیں یہ کونسی چیز ہے یہ فیس بک کی بلا ہے جس میں تصویریں اتنی سجا سوار کر کے رکھی جائی ہیں کہ حسن کی طرح مائل ہو جاتا رہتا ہے جانتے ہو میرے عزیزوں ایک برہنہ عورت کو دیکھنا کسنا خطرناک ہوتا ہے کہ تمہاری نظر شیطان کے تیر کی طرح چلتی اور سامنے والے پر بھی پیوست ہوتی ہیں تمہارے دل میں پھر گناہ شروع ہوتے ہیں اس حسینہ کو وزیر نے اپنی بیٹی کو لڑا دیا اس نوجوان کو دین سے برگشہ کرنے کے لئے اب وہ خوبصورت ہی تھی نہیں تھی کہ اس کے نکاح کے پیغامار کئی بڑے بڑے باکشہوں کے شہزادوں سے آتے تھے لیکن باپنیاں اس نوجوان کے پیچھے لگایا ہے وہ دن رات اس کے پیچھے لگی رہتی لیکن اس نوجوان کی زندگی کو دیکھو اللہ اللہ جب جب وہ بجرن کے لڑکی آتی یہ نوجوان اس کی طرف ایک آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا مسلح بھی چاہتا سکتے بھی چلا تھا رات کے وقت دعا تھی وہ جتنی دیر پیٹھی رہے انتنی دیر یہ مسلح پہ رہتا اٹھاتا ہی نہیں تھا مہینہ گزر گیا وہ اونگتی تھی سوتی تھی جھلی راتی تھی جھلا کر کے آخر میں اس نے کہا اے ظالم ذرا میرے حسن کو تو دیکھ مجھے دیکھنے کے لئے لوگ کتار لگا تھے میرے نکا کے پیغام کتنے بڑی بڑی جگہوں سے آتے ہیں ایک آنکھ اٹھا کر کے تو دیکھ حسنو جوان نے کہا تو چلی جا جس مقصد کے تحت تو آئیے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتی اس لیے کہ جن آنکھوں میں جمالِ مصطفہ وزا ہو پہلے سے کسی حسن پر وہ پیدا ہو ان آنکھوں کو دنیا کا حسن دھوکہ دے نہیں سکتا تو آپس سے لیڑا ہوا یہ میرے حضیر جو پانسہ پلگ گیا وہ آئی ہی چیز کو بہکانے کے لیے اپنے دامِ فرق میں پھسانے کے لیے لیکن دل دے بیٹھی اور کہا کہ اے نوجوان میں تیرے دین میں داخل ہوتی ہوں تو مجھے کلمہ پڑھا لے اور تیرے دین میں داخل ہوں انس نے اسے دائرہ اسلام میں داخل کی اپنے بات جو بات ارض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس نوجوان دوشیزہ نے اس سے کہا میں اپنے باپ کے چندوں کے اور بادشاہ سے تجھے چھوڑا کر کے بہت دور لے چلی جاؤں اسلامی سلطنت میں چلتے یہ گفرستان سے آزاد ہو کر نکلتے یہ دونوں راج کے وقت نکلے راج کے وقت اس لڑکی نے اسے آزاد کیا چل پڑے آدھی راج سفر ہو گیا تھا اچانک پیچھے گھوڑوں کے دوڑنے کی آباس آئیں جیسے کوئی فوج لگی ہو گھوڑے دوڑتے ہمیں آئے ہیں تو یہ دونوں در کر کے ایک درک کی اوٹ میں چھپ گئے ان کو ایسا لگا کے بادشاہ کو یا وزیر کو خمر ہو گئی ہم دونوں بھاگے ہوئے ہمیں پکڑ کر کے لے جائے جائے گا مالا جائے گا لیکن وہ فوج قریب سے قریب تر آگئی اور وہیں آ کر رک گئی گھوڑے دوڑتے دوڑتے آئے ہمیں درک کے پاس بھو گئے اور کسی نے